اسلام علیکم کیا حال چال ہیں تو جناب لنچ باکسز کی تیاری ہو رہی اور لنچ باکس میں بنا رہی ہوں انڈے شامی والے برگر اور اس کے لیے میں نے ایک دن پہلے بھی آپ سے شیئر کیا تھا کہ میں نے بنا کر رکھی تھی شامی کباب بنا کر رکھے تھے تو یہ چیکن والے شامی کباب ہیں ایک سائٹ پر ان کو فرائی کیا ہے اور دوسری سائٹ پر انڈے پھینٹ پھینٹ کے جلدی جلدی وہ تیار کرتی رہی ہوں اور ساتھ ایک چھوٹا سا پیاز بھی کاٹ لیا ہے مایونیز آج نہیں بنائی ہے مایونیز کو سکیپ کر دیا اس کی جگہ پر لگا دیا ہے کیچپ اور پھر اس کے بعد ان کو سپریڈ کرتی جا رہی ہوں جو برگر والی بریڈ ہے اس کو تھوڑا سامنے پہلے ساتھ جب انڈے فرائی ہو گا تھا تو ان کو پہلے سیکھ دیا تھا اور پھر اب اس کے بعد تھوڑا تھوڑا ایکسٹرا بھی ان کے اوپر سے بھی سیکھ دوں گے اور پھر اس کے بعد ان کو کر دیں گے پیک اچھا مجھے نا میرے ایک بیٹے نے فرمیش کی ہوئی ہے کہ ماما مجھے لانچ باکس جو ہے نا وہ ایکسٹرا بھی دیا کریں بیچ میں میں بھول جاتی ہوتی ہوں دینے کے لیے اور وہ وقتاں وقتاں مجھے جب میں کم دیتی ہوں لانچ باکس تو پھر وہ مجھے یاد کروا دیتا ہے کہ ماما ایکسٹرا ضرور دیا کریں اور اس کی چھوٹے ہوتے سے عادت ہے یہ اپنے ساتھ اس بچے کو بھی بٹھا لیتا ہوتا ہے جو بچہ لانچ باکس نہیں لاتا ہے تو ایکسٹرا جو ہوتا ہے نا وہ اس بچے کے لیے ہوتا ہے اور پھر مجھے اس لیے کہتا ہے کہ ماما میری بھی بوک اگر میں اس کو ہاف ہاف کر دیتا ہوں تو پھر میری بھی ابھی بوک برقرار ہوتی ہے کیونکہ یہ صبح نا کچھ بھی نہیں کھا پی کے جاتا ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ یہ مطلب ناشتہ کر کے جائے یا کبھی پراتھا بنا دوں یا یہی برگر میں ایکسٹرا بنا دوں تو یہ نہیں کھاتا ہے میں پھر بھی کوشش کرتی ہوں کہ ساتھ کچھ دودھ پی لے یا چائے پی لے یا ساتھ رس کھا لے کچھ نہ کچھ اس کو کھا لے سب چلے جاتے ہیں تو پھر جو ہے نا ہم کبھی تو بالکل اچھی بچی بن کے کھیلتی رہتی ہے اور کبھی جو ہے اس کی فرمائشیں جاری ہو جاتے ہوتی ہیں تو کپڑے پریس کرنے تھے کپڑے سارے نہیں پریس ہو سکے ہیں بس جتنے ضروری ضروری تھے وہ ہی کیے ہیں اور پھر اس کے بعد میں نے کپڑے واش بھی کرنے تھے تو واشنگ والا جو سسٹم ہے وہ میں آپ کو دکھا نہیں سکے اصل میں میری جو ہے نا واشنگ مشین وہ پھر ہو گئی ہے خراب وہ اس لئے خراب ہوئی ہے کہ ہماری سائٹ پر بجلی کا جو جو شارٹیج ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو کبھی کم ہو جاتی ہے اور کبھی زیادہ ہو جاتی ہے وہ حساب ہوا تھا اور اس کا پیچھے سے سوچ چون تھا جس کی وجہ سے اس کے جو مین سوچ ہوئی رہا ہے وہاں پہ کوئی مسئلہ ہوا ہے تو چل نہیں رہی ہے تو ظاہری بات ہے کپڑے تو روز کے روز ہوتے ہی ہیں پھر میں نے ان کو کرنا تھا ہاتھ پہ واش کرنا تھا اور پھر آپ کو کیا بتاؤں کہ کپڑے جو واش کرنے والا کام ہوتا ہے نا بہت ہی کوئی عادت تو رہی نہیں ہے بہت پر دونے کی اس لئے جو ہے پھر ساتھی ریکارڈنگ وغیرہ جو کرنا تھا وہ بہت ہی مشکل تھا پھر اس کے بعد یہ بھی ہے کہ پھر سپینر بھی آپ کی اگر سیپریٹ ہو تو پھر اس کے بعد وہ تو چلو کا مسان ہو جاتا ہے لیکن یہ سارا کچھ سپینر وغیرہ سارا کچھ اکٹھا ہے تو اس لئے بہت ہی میں تھک چکی تھی اور پھر ابھی گیس آئی ہے تو فٹا فٹا کھانے پکانے کا سوچنا ہے صفائی وغیرہ ہو چکی ہے اور کچھ جو کپڑے ہیں نا میں نے چوڑے نہیں تھے اسی کرسی کے اوپر ڈال دیئے تھے تاکہ یہ خود ہی نچڑ جائیں تو اب گیراج کے اندر جو ہے نا وائپر لگ چکا ہے کچھ کپڑے میں نے ادھر ہی تار پر ڈال دیئے کپڑے بہت سارے تھے جو واش کرنے والے تھے اب یہ کپڑے جو ہے نا یہ پینٹے وغیرہ ہیں اور کچھ اس طرح کے ہیں تو ان کو نا اوپر ڈال کرانا ہے تو میں نے کہا ادھر ابھی کورسی کے اوپر سے اٹھا لوں ٹوکری میں ڈال کے سیلیوں کے پاس ہی رکھ دوں گی اور جب اوپر جانا ہوا تو پھر فٹا فٹنا ان کو بھی ڈال لوں گی ابھی فی الحال جو کھانا بنا رہی ہوں اس کو بھی میں ڈکن لگا کر رکھائی ہوں ساتھ ساتھ میں نے کہا جو ادھر در جو چیزیں میں نے بکھیر دی ہیں وہ بھی اٹھا ہوں یہ باسکٹ تھے اس کو بھی اٹھا کر رکھنا تھا اس کے پشاپر لگانا تھا اور اب شکر ہے کہ ماہم جو ہے نا وہ کھیلنے پہ لگی ہوئی ہے اس کو کھیلنے پہ چھوڑ کے تو میں اصل میں بنا رہی ہوں آج قدو اور چکن کا شوربہ اور ساتھ کھچڑی تو کچھ اور سمجھ نہیں آ رہا تھا اس لیے یہی بنا دیا ہے پچھلی دفعہ جو میں نے قدو اور چکن بنایا تھا وہ بہت مزے گا بنا تھا اور اب جو آج کے لائے میں یہ بڑے والے قدو جو لمبے لمبے والے روخ والے ہیں تو یہ اتنے کوئی مجھے اچھے مزاج کے نہیں لگ رہے ہیں کچھ صحت مزاج کے ہیں میں بھون چکی ہوں کافی دیر ڈھکن رکھ کر بھی تھوڑا سا پانی بھی ڈالا تھا لیکن یہ گلنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں جانے کب گلیں گے اور کب میں روٹیاں بناوں گی دیر ہونے والی ہے اور پھر اگر ٹائم سے ٹائم پہ کھانا نہ بنا تو پھر ہو گیا کبھاڑا پھر رہ گئی روٹیاں رہ جاتی ہیں پھر اور پھر اس کے بعد یہ اب کچھ اس نے نگلنے کا نام لیا تو میں تھوڑا سا اس کے اندر پانی ڈال دوں گی اور پھر بنائیں گے روٹی آٹا میں نے صبح ہی گوند کر رکھ دیا تھا جلدی سے بناتے ہیں روٹیاں اور میں خود اب اس کے ساتھ اچار اور پیاز وہ لگا کے کھانی اور اتنا کوئی مزے کا سالن نہیں بنا ہے اگر آپ کے علاقے میں بھی یہ قدوائیں ہیں تو احتیاط سے بنائیے گا یہ کوئی تنا جلدی گلنے والے نہیں ہیں اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ